بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایڈوکیٹرز سبسکرائبرز ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ سے جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں بلکہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے ایڈوکیٹرز کے لیے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو چند ایسی چیزیں بچا ہوں گا جو آپ کے سکول میں وہ کام آئے گے تو یہ ہے جناب کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا جو کوڈ آف کنڈیکٹس ہیں مانیٹرنگ کے وہ کیا ہیں یعنی زابطہ اخلاق جو مانیٹرنگ والوں کا ہے وہ کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پہ بعض کے ایڈوکیٹر کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ مانیٹرنگ والے آ کے زیادہ وہ روپ ڈالنے کی چاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا بھی دکھا گیا ہے کہ مانیٹرنگ والے کے ساتھ اور ایڈوکیٹر آپس میں بحث بھی ہوگی زیادہ گرمہ گئی میں بھی ہوگی جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میں اپنے ایڈوکیٹرز کو بتانا ضروری ہے اور ایمیہ سہوان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے آپ نے کس کے تحت انسپیکشن کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے تو یہ ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں فور نائنٹی سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس میں آپ سبسکرائب کر لیں تو آپ کو موسز زیادہ انفرمیشن ہمارے چینل سے ملے گی اب جیسے دیکھیں ہماری ٹاپ ویڈیوز کتاب چاوہرہ ورزن فائب کا یہ بھی اس میں اپلوڈ ہے ہومورک وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بھی اپلوڈ کیا ہے تعلیمی کلینڈر اس کے بعد اگر آپ کی سیلری سلپ نہیں آ رہی تو وہ بھی ویڈیو اس میں آپ کو مل جائے گی کہ کیسے آپ نے سیلری سلپ آن لائن آسل کرنی ہے تو سبسکرائب کرنا اس لیے ضرور ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی انفرمیشن ہو وہ آپ کو انٹائم مل جائے جیسے بھی آج میں جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کوڈ آف کنڈیکٹ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر ایڈیوکیٹر کیلئے اس کو سمجھنا ضروری ہے تو چلیں آئیں جنہاں ڈسکس کرتے ہیں سے پہلے آپ چینل دیکھ لیں اس کا میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور پھر آپ وہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹوٹر پہ ہیں تو اس پیٹن بیس کلک کریں گے تو کو انفرمیشن ملتی رہے گی تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹپک کی طرف یہ ہے جناب گورنمنٹ آف پنجاب کا لیٹر لاہور ٹوٹی فاس فیفت جون ٹوٹوزن فکٹین جب سے مانیٹرنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں ٹو آل ڈا اگزیکٹیب ڈسٹرک آف سرز ڈی ایو جو ام ساوان ہے ہمارے وہ آتے ہیں ایڈیوکیشن انسٹوشن میں تو وہ باز وقت خیال نہیں کرتے کوڈでは کندرٹ یہ میں آپ کو دے دوں گا کپی اس کی ٹسکریپشن کے اندر لنک ہے آپ وہاں سے ڈاؤن lud کر کے اپنےсли پاسShock سکتے ہیں تو اگر کوئی می اے صاحبان مطلب اپنی حاج سے تجاوز کرتا ہے تو اس کو آپ وہاں پہ روک سکتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے جی کوڈ آف کنڈکٹ فار مانیٹرینگ اینڈ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز اپروپوز تو دو سبجیکٹ انکلوز بلیز فاند ہے ایر ود کوڈ آف کنڈکٹ رگارڈنگ مانیٹرینگ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو انگلیش میں ہے میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا ون بے ون آپ ڈسکس کریں گے ان سے جو ایمی ایز ہیں ہمارے مانیٹرینگ ایوالیویشنل اسسٹنس فارسٹک ابزرونس وید وائل مانیٹرینگ ان ایڈیوکیشنل انسٹیوشن یو یو دیو انٹرس ان دا رگارڈ شیل ریزلٹ ان کوالٹی مانیٹرینگ ان ٹرانسپرینسی ان ایڈیوکیشن سیکٹر یہ ہے جی جرانہ عبدالقیون خان صاحب ڈریکٹر مانیٹرینگ ان کی طرح سے ہے اور یہ کپی کیا گیا ہے سیکٹری سکول ایڈیوکیشن سیکٹری سکول پی ایڈیو ایڈیشنل سیکٹری تو چلیں جی آئیں ابھی دیکھیں اس کو اردو میں دیکھتے ہیں زابط اخلاق پاہ ہے مانیٹرینگ تعلیمی داراجات ٹھیک ہے جی کوڈ آف کنڈکٹ فار مانیٹرینگ وزیلہ پنجاب عمل درامت کے لیے تعلیمی جو آپ کو پتا ہی ہے کہ آزادانہ مانیٹرینگ کا نظام شروع کیا گیا ہے اس میں وہ اپنے انسپیکشن کرتے ہیں ہر سکول کی تو اس کے مقاصد کیا ہیں درزائل مقاصد زابط اخلاق کو بازہ کیا گیا ہے ایم اینڈ ایز سائبان کے فرائز ان کی کیا فرائز ہیں پہلا یہ کہ ڈیوٹی کی زمن میں سب سے پہلے تعلیمی اداروں کے سردرا سے رابطہ کریں وہ ڈیریکٹر آ کے سکول میں نہیں گھس سکتے سب سے پہلے جا کے پرنسپل کو بتائیں گے کہ ہاں جی ہم انسپیکشن کرنے ہیں اور معلومات کے حصول کیلئے اپنی شناخ طارف کرائیں ایسے نہیں کیا ایسے قصد ہیں اور بتائیں نہیں کہ وہ نہ آگئے جی پہلے وہ طارف کرائیں گے کہ میں منیٹرنگ کا مندہ ہوں تو میں نے انسپیکشن کرنی ہے جو بھی کرنا ہے مطلب آپ کا تو میں گورنمنٹ کی طرف سے ہوں تمام معلومات کے حصول کیلئے سربراہان اداروں یا اس کے مقرر کردہ نمائندوں کی بھی معاملت حاصل کریں زنانہ تعلیمی اداروں میں اس بات کا خصوص کیا رکھیں کہ سربراہ ادارے کے دفتر میں داخل ہونے سے قبل اپنی آرامت کی اطلاع کریں ٹھیک ہے جی یعنی دفتر جو گلت کا سکول ہے اس میں پہلے پہلے اس کو انفارم کر دیں گے ہمارے ہیں بعض اوقات اس کے پرنسپل کو ہیڈ کو جو بھی ہے وہ انفارم ان کو کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے اور ہر امی اس پاس طریفی کارڈ موجود ہو ٹھیک ہے جی ان کے پاس کارڈ ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس پر اطراز لگا سکتے ہیں برائیاز کلاسز میں جانے سے اطراز کریں ٹھیک ہے ڈریکٹ کلاس میں بھی وہ نہیں جا سکتے ایم ایس سہبان کا رویہ سربراہ ادارہ استادہ اکرام کے ساتھ عزت اور اطرام کی بنیاد پر ہو ویری امپورٹن پوائنٹ ٹھیک ہے جی جو ہم ہی اس والے آتے ہیں وہ ایسے طانس دروس سے ایسے نہیں مطلب وہ زیادہ ضروب سے ایسے بات نہیں کرتے وہ عزت اور اطرام کے ساتھ بات کریں ان کے لئے ضروری ہے نیز لڑکیوں کے سکول کے وزٹ کے دوران استازہ طلبات کے ساتھ شہستگی سے پیش آئیں خاص طور پر پردے کا اطرام مالوز خاطر رکھیں ٹھیک ہے جی وہ مطلب یہ ان کے کوڈ آف کنڈیکٹ میں ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں اگر کوئی امیز غلط کر سکتا ہے کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ نکال کے دکھائیں کہ تم غلط کر رہے ہیں مجوزہ معلومات ٹیبلٹ میں صحیح اندراج کر کے آن لائن بیجنے سے پہلے مطلقہ ایسے ہی ڈریکٹ وہ نہیں بھیج سکتا پہلے ایڈ کو بتائے گا کہ یہ انفارمیشن میں بھیج رہوں تو پھر اس کے پاس بھیجے گا ٹیبلٹ میں اندراج شدہ معلومات سے ہٹ کر سکول کے امور میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہ ہے اور نہ ہی ادارے کے انتظام انسران انسران کے معاملات میں مشاورت یا مداخلت کرنے کا مجاز ہیں ٹیبلٹ میں اندراج شدہ معلومات سے ہٹ کر ٹھیک ہے اس سے ہٹ کے جو انا ان کو کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے مداخلت کی اجازت نہیں ہے نہ ہی وہ اس کے انتظامات وغیرہ میں جا سکتے ہیں تعالیمی اداروں سے معلومات حاصل کرنے کے لئے حکومت پنجاب کے مقرر کردہ اوقات مدرسہ کے دوران ہی مدارس میں جائیں ٹھیک ہے جی اب وہ جو تعلیمی ایڈیوکیشن کا ٹائم ہے اس ہی میں جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ چھوٹی سکول میں چھوٹی ہوگی اب بعد میں وہ رنگ کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں دوبارہ تو وہ پھر نہیں اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹائم آور ہو چکے ہیں اس سے پہلے آپ آپ پھر کل آئیں اب آپ نہیں آ سکتے ہیں سکول کے ریکارڈ میں کسی بھی جگہ کوئی اندراج نہ کیا جائے اور اگر ناغذیر ہو تو وہ اپنی موجودگی میں سربراہ سے کروائے گئے وہ ڈائیکٹ سکول کے ریکارڈ میں کوئی ایمیڈمنٹ نہیں کہا سکتے ٹھیک ہے جی یہ کلیر ریکارڈ ہے کوئی آتا ہے کہ میں سکول میں اس میں کرے گا اندراج نہیں دائیور وہ اگر ناغذیر ہو تو وہ پھر ہیڈ کو کہے گا کہ یہ آپ لکھیں سکول میں خود کبھی بھی نہیں لکھ سکتا یہ نہیں کہ آپ کو وہ ریڈیسٹر مگوائے اور کہے گی جی میں نوٹ کرتا ہوں اس میں کلاس روم بچیوں سے تمام معلومات استاج یا سکول سربراہ کی موجودگی میں حاصل کریں ٹھیک ہے جی وہ ڈائیکٹ کلاس روم میں اکیلے نہیں جا سکتے ساتھ آپ کو لے کے جائیں گے سکول کا ہیڈو ہے اس کو لے کے جائیں گے سرکاری طور پر دیگی موٹر سائکل کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ویری امپورٹن پوائنٹ وہ اگر احمی صاحبان کسی کو آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ اگر سرکاری جو موٹر سائکل ان گورمنٹ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہے وہ اگر اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں وہ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے تعلیمی اداروں کے اندر استعزہ کی میٹنگ بلانے کے مجاز نائیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی امپورٹنٹ ہے دس نمبر کے کہیں جی سب استعزہ کو بلائیں میٹنگ بلائیں ایسے نہیں کہا سکتے ہو ٹیبلٹ میں درشدہ معلومات معلومات کے علاوہ استعزہ طلبہ اور طلبات کے کسی ذاتی معاملہ کی نشاندہی کی قطن اجازت نہیں ہے نیز سربراہ اور سربراہ ادارہ استعزہ اکرام اور طلبہ اور طلبات کے لباس واضح کتہ تراش وغیرہ پر ادارے رائے سے گریز کریں ٹھیک ہے جی کوئی کہتا ہے کہ جی کس نے کیسے کپڑے پہنے میں اس کی کیا ہے اس کا ہیر کٹ وغیرہ ٹھیک نہیں یہ ڈسپلن اس کا کام نہیں ہے ڈسپلن مینٹین کرنا وہ ادارے کے سربراہ کا کام ہوتا ہے امیز اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے سکول کے طلبات کے ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اس کو اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے سربراہ نے درجات ابھی آپ کے جو ایڈیوکیٹر صاحبان ہیں وہ بھی ان کے بھی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ امیز صاحبان کو درست صحیح معلومات فرام کریں معلومات کی فرام میں ذمہ داری سے کام لیا جائے اور حقائق سے اخواہ سے اجتناب بردہ جائے سکول میں تمام سٹاف تدریسی اور غیر تدریسی کے کمپیوٹرائز شنہتی کارڈ کی کارڈ دستیاب ہونی چاہییں یہ سمسی فانڈ فروغ تعلیم فانڈ ریجسٹر حاضری مفت کتابوں کا ریکارڈ اور ریجسٹر داخلہ خارجہ وقت مکمل حالت میں موجود ہوں اگر سربرا ادارہ بوجہ سکول میں موجود نہ ہو تو جاتے ہو تمام ریکارڈ اپنے نائب انچار کے سبوت کر کے جائے ایم اینڈ سربرا ادارہ جات ٹیبلٹ میں دیگی معلومات کے مطابق تمام سرکاری ریکارڈ دکھانے کے پابند ہوں گے ٹھیک ہے جو اس کے ٹیبلٹ میں فیڈ ہے وہ آپ نے ہر صورت میں اس کو دکھانا ہے سربرا ادارہ جات منیٹرنگ کے عمل کو خوشگوار بنائیں ٹھیک ہے جی مانیٹرنگ کے عمل کو مانیٹرنگ جو بھی کار رہا ہے اس کو پرابر کوپریٹ کریں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے تو اس کے آپ پرابر کوپریشن کرنا ہے اور اگر وہ اپنے کوئی فرائے سے ہٹ رہا ہے تو اس کو بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس موجود دیتو تو اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں کافی ڈیٹیل سے ہم نے اس میں ڈسکس کر لی ہے ضابطہ اخلاق مانیٹرنگ سہبان کے اور استاذ اکرام کے بھی ایڈوکیٹرز کے بھی تو اس سے بہت کلیر ہو جانا چاہیے تو امیدہ آپ کو اس سے کافی ہی جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس ہارٹ ٹیک ویسے کرنے کا فضول ہے اگر آپ کے پاس یہ پروف ہے نا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کو نکال کے دکھائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے تو اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو اس کی آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ مکمل کوپریٹ کریں کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو بھی ٹاسک پہ بھیجا گیا ہے تو ہر چیز آپ اس کو دینے کے جو اس کی ٹیبلیٹ میں فیڈ ہے وہ پابند ہیں لیکن اگر وہ اپنی یہ اس کی عدود ہیں ان سے تجاوز کر رہا تو اس کو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں اور اس کو نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو allowed نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آج کافی لمبی آپ سے بحیس ہوگی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے آپ کو اس میں بہت ہلپ ملی ہوگی تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمام ایجوکیٹر تک یہ انفارمیشن پہنچیں ہوش کیا تینک یو فر واشنگ